آج کا پروگرام جو ہے اس پروگرام کو سیکرٹ لینگویج آف انفلوئنس دوسروں پر اثر انداز ہونے کی انتہائی خفیہ زبان کہا جاتا ہے اس کے ذریعے دوسروں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے دوسروں کی سوچوں کو بدلا جا سکتا ہے دوسروں کی سوچوں کو ایک خاص رخ پر موڑا جا سکتا ہے عام طور پر کمیونکیشن سکیلز کی اہمیت ہم کہتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے مسئلہ ایک سوال ہے آپ سے ماشاءاللہ آپ سب کی اتنی تعلیم ہو گئی اتنی عمر ہو گئی آپ مجھے بتائیے ہماری زندگی کا کون سا پہلو ہے جو فن گفتگو یا کمیونکیشن سکیلز کے بغیر مکمل ہے خواہ میاں بی بی کا رشتہ ہو ماں باپ کا رشتہ ہو آپ کا استاد سے رشتہ ہو آپ کا لوگوں سے تعلق ہو حتیٰ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو کون سا تعلق ہے جو کمیونکیشن کے بغیر مکمل ہے کوئی ہے ایسا کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھتا ہے کمیونکیشن کا پہلو جو ہے یہ اتنا اہم ہے لیکن ہم نے اس کی تربیت کیوں نہیں حاصل کی پھر اگر اس کے بغیر کوئی رشتہ نہیں لب سکتا اگر اس کے بغیر کوئی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے یہ سیکھا کیوں نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکھا کیوں نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جب میں پانک سال کا تھا تو میں نے بولنا شروع کر دیا الحمدللہ چالیس کا ہو گیا ہوں مجھے بولنا آتا ہے تو بول رہا ہوں نا مگر کیا صرف بول لینا کمیونکیشن سکلز ہے یا اسے خاص طریقے سے بولنا اپنے پیغام کو خاص طریقے سے دوسروں کے ذہن تک پہنچانا بلکہ ذہن پر نقش کر دینا یا یہ کمیونکیشن ہے بتائیے جی صرف بولنا کمیونکیشن ہے کہ پیغام کو قلب و ذہن میں اتارنا کمیونکیشن ہے اتارنا تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ وہ کیسے کیا جائے جو چیز اب سیکھنے جا رہے ہیں یہ انتہائی طاقتور ہے اس کا یوز بھی ہو سکتا ہے میس یوز بھی ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں لوگوں کی راہ میں مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جہاں آپ بولے گئے ایک ایک لفظ کے ذمہ دار ہوں گے تو کورس شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی طاقت آپ کے ہاتھ میں آنے جا رہی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں کل کے لوگوں کو کلاس کے انڈ پر دی تھی آج ابھی یاد آگئی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ناصر وہ ہمارے فیملی فرنڈ ہیں تو وہ میرے علوم کا میری سیکھیو چیزوں کا دوست ہونے کے ناتے مزاک اڑاتے تھے عمر میں بھی چار پانچ سال مجھ سے بڑے ہیں کہ بھی یہ کونسی باتیں ہوئی کہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے بس اینیت انہیں باتیں بنائی ہوئی ہیں تو ایک دن وہ کھانے پر میرے گھر اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائے کھانا کھایا ہم نے اکٹھے کوئی ایک دو گھنٹے گپ شپ ہوئی اس کے بعد جانے لگے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما ہاتھ کی پوشت پر بوسا دیا اور کہتے ہیں کہ عارف صدیقی صاحب مان گئے آپ کا علم سچا ہے میں نے کہا کہ آج کھانا کھا کے کیسے پتا لگا آپ کو تو کہتے ہیں یار تمہاری تو بیگم بھی تمہاری بات مانتی ہے اس سے بہتر تمہارے علم کے سچا ہونے کی کیا دلیل ہے تو اس سے آپ کے فیملی کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے شاگردوں کے ساتھ بھی بہتر ہوں گے اسادزہ کے ساتھ بھی بہتر ہوں گے اب سمجھنا یہ ہے کہ کمیونکیشن ہے کیا جیسے کہ میں نے پہلے ارز کی کہ صرف بول دینا یہاں پہ مائک پہ کھڑا ہوئے اور بول دیئے یہ کمیونکیشن نہیں ہے کمیونکیشن اپنے پیغام کو اس طرح سے دوسروں کے ذہن میں پہنچانا ہے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ہمارے جتنے جگڑے شروع ہوتے ہیں ہاں گھر کے ہوں آپس میں ہوں شاگردوں کے ساتھ کوئی فاصلے پیدا ہو جائیں مین بات یہ سامنے آتی ہے اسے میری بات نہیں سمجھ آتی بھی بات سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہم بات کو صحیح طریقے سے پہنچا نہیں پا رہے میں یہاں پر آیا اس لیے آیا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کمیونکیشن سکلز کو بہت اچھے طریقے سے سکھا سکتا ہوں میں سکھانے کے لیے آئے ہوں یہ دعویٰ کر کے کہ میں سکھا سکتا ہوں اور آپ یہاں پر یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس میں مزید سیکھنا ہے اب اگر اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتی آج کے سیشن کے بعد جب اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ میں سے آدھے بندے کہتے ہیں کہ یار سمجھ مجھ کوئی نہیں آئی پتہ نہیں کیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آئی اب لوگ کہیں گے کہ یار ان کا قصور ہے انہیں سمجھ نہیں آئی انہوں نے توجہوں سے نہیں سنا ایسی بات نہیں ہے میرا دعویٰ تھا کہ مجھے سکھانا آتا ہے تو اگر آپ نہیں سیکھ سکے تو یہ قصور آپ کا نہیں یہ قصور میرا ہے کہ میں نے تو بلا بجا کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھے سکھانا آتا ہے قصور میرا ہوگا نا ہیلو جاگ رہے ہیں قصور کس کا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا اب آپ کی کلاس میں اگر آپ کے بچوں کو سمجھ نہیں آتی وہ ڈسپلن کی وائلیشن کرتے ہیں ڈسپلن توڑتے ہیں سبق یاد نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں کرتے جو آپ پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں اب قصور کس کا ہے اب بچے کا ہے اب قصور کس کا ہے اگر صحیح پیغام آگے نہیں جا رہا تو قصور ہمیشہ دینے والا کہ وہ صحیح طریقے سے دینے پا رہا تو ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کمیونکیشن کو دوسروں کے ذہن تک کیسے پہنچایا جائے اچھے کمیونکیٹرز اچھے مقرر اچھے خطیب اچھے استاد اور اچھے لیڈرز ان میں یہ کالیٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پیغام اس خاص انداز میں پہنچا پاتے ہیں جس طرح سے وہ پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ گفتگو میں موجود طاقت اور کمزوری گفتگو کی خامیاں اس کے جھول ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح انسان طاقتور بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں خامیاں بھی ہوتے ہیں خوبیاں بھی ہوتے ہیں گفتگو کے دوران گفتگو کے فکروں کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی جھول ہوتے ہیں ان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں اچھا کمیونکیٹر اچھا مقرر اچھا خطیب اچھا استاد اچھا صحافی ان جھولوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے لیے ایک بہت اچھی ایک 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 محمد علی جنار حملہ کی ہے محمد علی جنار آپ کو پتا ہے کہ بہت زبردست قسم کے بیریسٹر تھے ایک مقدمہ تھا جس میں ان کے کلائنٹ کو فانسی کی سزا ہو گئی انگریز دور تھا جس وقت فانسی کی سزا ہوتی تو انگلیش میں ہی لکھا جاتا تھا تو سزا یوں لکھی جاتی تھی کہ مسٹر یہ سان آف یہ اس کا جرم یہ اس جرم میں اسے فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے ہی سنٹینس کہتے ہیں سزا سنانے کو ہی اس سنٹینس ٹو ہینگ جب اسے فانسی کی سزا سنا دی گئی تو کلائنٹ نے محمد علی جنہ سے کہا کہ آپ آگے سپریم کورٹ میں اپیل کریں جنہ نے کہا فکر نہ کرو میں تمہیں فانسی نہیں ہونے دوں گا انہوں نے کہا جی کہ کیا کریں گے انہوں نے کہا فکر نہ کرو اس نے سمجھا کہ شاید مخالف پارٹی سے صلاح کی بات چل رہی ہے وہ چھپ ہو گیا دن قریب آتے گئے فانسی کا دن آ گیا کوئی صلاح نہیں ہوئی اب وہ پریشان فانسی کا وقت آ گیا جلاد آ گیا کالا کپڑا لڑکایا آ گیا فانسی کا فندہ گلے میں لڑکانے لگے ہیں اب وہ بڑی بیبسی سے دیکھ رہا ہے جناح کو کہ مروا دی گیا اس آدمی نے انہوں نے کہا فکر نہ کرو اس نے کہا باقی کیا رہ گیا فکر نہ کرو فانسی کا فندہ لٹکایا تختہ کھینچا آپ کو پتہ جھٹکا لگتا ہے اس کے بعد چند منٹ بندہ پھڑکتا ہے اور مر جاتا ہے جیسے ہی تختہ کھینچا ہے جناح چیخے ہیں رکو 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 میرے پاس فانسی روکنے کے ارڈر ہیں وہ سارے بھاگے کے بندہ نہ مر جائے بھئی فانسی کا فندہ وہ نکالا گلے میں نشان پر چکے ہیں بڑی مشکل سے اسے سانس مصفحال کیا تو لوگوں نے کہا جو وہاں موجود تھے کہ اگر فانسی روکنے کے ارڈر تھے تو پہلے بتا دیتے ہیں اسے اتنی تکلیف بھی کیوں پہنچائی جناح نے کوٹ کا ارڈر کھول کے دکھایا اس کی اوپر لکھا ہوا تھا He is sentenced to hang جناح نے کہا کہ اسے سزا دی گئی ہے کہ اسے لٹکا دیا جائے آپ نے لٹکا دیا سزا ختم ہو گئی اس کے بعد سے آج تک جب کسی کو فانسی کی سزا دی جاتی ہے تو لکھا جاتا ہے He is sentenced to hang till death اسے اس وقت تک لٹکا ہے جائے جب تک یہ مار نہ جائے جھول تھا فکرے میں کانون میں جھول تھا اس جھول سے فائدہ اٹھایا دوسرا میرے ساتھ واقعہ ہوا 1995 میں میں ورلڈ کراتے چیمپینشپ لڑنے کے لیے انگلینڈ گیا اس کے بعد جب شاپنگ کرنے کے لیے پھر رہا تھا تو میں نے بڑی بڑی شاپس دیکھی جن پہ جاسوسی کا سامان لکھتا تھا اوپر لکھا ہوا تھا سپائی شاپ سرولینس شاپ تو میں جاسوسی ناول پڑھتا تھا آہستہ کے رسالے پڑھتا تھا تو مجھے بہت شاک تھا کہ میرے پاس بھی ایسے چیزیں ہو کہ لوگ حیران ہو جائیں تو میں نے کہہ یہ اتنے کھلیان یہ چیزیں مل رہی ہیں میں حیران میں ڈڑتے ڈڑتے دکان میں داخل ہوا کہ مجھے پکڑی نہ لیں بھئی کہ یہ جاسوسی کا سامان کیوں خرید رہے خیر کچھ نہیں ہوا میں نے دکان کا جائزہ لیا اور دو تین چیزیں پسند کی ٹیلی فون ٹیپ کیسے کیا جا سکتا ہے دیوار کے پرلی طرف کیا ہو رہا ہے وہ کیسے سنا جائے اس طرح کی تین چار چیزیں خریدیں اس کے بعد جب میں کاؤنٹر پر آیا پیمنٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے میرے سامنے ایک فارم رکھا کہتے ہیں اس کے اوپر سائن کر دیں میں نے کہا یہ کیا ہے تو میں نے اس کے اوپر دیکھا تو انگلیش میں لکھا ہوا تھا اردو میں اس پر لکھا ہوا تھا کہ وزارت داخلہ کی اجازت کے بغیر جاسوسی کے آلات کا استعمال انگلینڈ میں منع ہے اور ہم یہ چیز اس واضح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیچ رہے ہیں کہ خریدنے والا اسے استعمال نہیں کرے گا میں حیران ہو گیا میں نے پوچھا بھائی اگر خریدنے والا ہے تو وہ استعمال کیوں نہیں کرے گا وہ پیسے کیوں خرچ رہا اتنے اب مجھے پتا چلا کہ انگلینڈ کا آئین شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ تحریری شکل میں نہیں ہے وہ عدالتوں نے جو آج تک فیصلے دی ہیں ان فیصلوں کی نظیروں کی بنیاد اور ان کا ملک چلتا ہے تحریری آئین دنیا کا بہت ملک ہے انگلینڈ جس کا تحریری آئین نہیں ہے تو ایک عدالت نے کسی فیصلے میں فیصلہ دیا کہ جاسوسی کے آلات کا انگلینڈ میں وزارت داخلہ کی اجازت کے بغیر استعمال ممنوع ہے اب فیصلہ یہ ہے استعمال ممنوع ہے خریدنا ممنوع نہیں ہے رکھنا ممنوع نہیں ہے بیچنا ممنوع نہیں ہے اس فیصلے میں جھول تھا کہ نہیں اس جھول کی بنیاد پر پورا ایک بزنس وہاں پہ ڈویلپ ہو گیا پورا بزنس کھڑا ہو گیا بڑی بڑی شاپس ہیں جو جاسوسی کا سامان بیچتی ہیں کیونکہ عدالتی فیصلے کے تحت بیچنا جرم نہیں ہے خریدنا جرم نہیں ہے رکھنا جرم نہیں ہے استعمال کرنا جرم ہے تو اچھا کمیونکیٹر گفتگو کے جو جھول ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے ایک پرانا واقعہ ایک اور یاد آ گیا آپ کو پتہ کس سے کہانیوں میں پرییاں بہت آ جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے سنی ہو گیا آپ نے بھی ایسے وہ پری آ گئی بابا جی آ گئے بزرگ آ گئے تو ایسا ہی ایک آدمی کے حالات بہت خراب تھے اور وہ بہت دعا مانگا کرتا تھا کہ میرے حالات بدل جائیں تو کہانیوں میں جیسا کہ ہوتا ہے ایک پری نمودار ہوئی اس نے پوچھا کہ کوئی ایک دعا مانگو تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی اب وہ آدمی سوچ رہا کہ میں کیا دعا مانگو پہلا خیال ذہن میں آیا کہ میری بڑی ماں اس کی عمر 80 سال ہو چکی ہے اس سے پی بیک کرنے کا کہ میں دعا مانتا ہوں کہ اس کی آنکھیں واپس مل جائیں ابھی وہ کہنے ہی لگا یہ بات کہ ذہن میں آیا ٹھہر جاؤ تمہاری شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی بہتر ہے کہ اولادیں میری نہ مانگ لو تمہاری نسل آگے چلے گی اور تمہاری ماں بھی خوش ہوگی بچے کی کلکاریاں گھر میں گونجیں گی اب وہ بچہ مانگنے لگا یکدم ذہن میں خیال آیا ٹھہرو پہلے اپنے گھر کے حالات تو دیکھو دو وقت روٹی تم سے پکتی نہیں ہے اور گھر میں تین آدمی ہو ایک بچہ اور آجے گا تو خرچہ کہاں سے پورا آئے گا اب وہ کنفیوز ماں کی آنکھیں مانگوں بچہ مانگوں پیسے مانگوں ماں کی آنکھیں بچہ پیسے ماں کی آنکھیں بچہ پیسے ذہن گھوم رہے اس نے پھر پری سے پوچھا پیاری پری کیا ایک سے زیادہ دعائیں نہیں مانگی جا سکتی پری کہتی ہے نہیں دعا ایک ہے پھر وہ سوچ کے کہتا ہے کہ میری دعا ایک ہی دعا ہے کہ میری بڑی ماں اپنے پوتے کو سونے چاندی کے برطروں میں کھاتا پیتا دیکھ سکے الفاظ الفاظ کی سیلیکشن ہم اکثر وقت کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ معاملات آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ فقی ہیں لیکن میں کہ سمجھتا ہوں کہ بعض وقت ہماری دعاوں میں کمیونیکشن کا پرابلم بھی ہوتا ہے میں جب ورلڈ کراٹے چیمپنشپ لڑنے کے لیے گیا تو ہمارے اسادزہ نے بتایا یہی بڑی عزت کی بات ہے کہ تم ورلڈ کراٹے چیمپنشپ لڑنے جا رہے ہو پاکستان کی نمائندگی کرو گے سبز کوٹ پہنو کہ یہ بڑی آنر کی بات ہے وہ لوگ بہت ٹرینڈ ہیں ہم جیت تو نہیں سکتے مگر یہی بڑی آنر ہے یہ ذہن میں بٹھایا گیا ہمارے جب میں وہاں پہنچا صبح مقابلے تھے تو رات کو میں نے نسلہ بچھایا دعا مانگی اب یہ تو مجھے پتا تھا ہم جیت نہیں سکتے تو میں نے دعا بڑی مزے کی مانگی آج اس ہماکت پر ہنسی آتی ہے میں نے دعا مانگی یا اللہ جیتنا تو مشکل ہے مگر دعا یہ ہے کہ اگر ہاروں تو ورلڈ چیمپنشپ لڑنوں سے ہاروں مجھے لوگ کہیں کہ ورلڈ چیمپنشپ لڑنوں سے ہارا ہے اگلے دن مقابلہ ہوا اور میرا دوسرا مقابلہ ورلڈ چیمپنشپ سے تھا اور میں ہار گیا اچھا اب میری دعا تو قبول ہوئی میں نے دعا ہی یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میں ورلڈ چیمپنشپ سے ہاروں اور پھر دو منٹ کی تو فائٹ تھی میں اگر یہ دعا مانگ لیتا یا اللہ میں ورلڈ چیمپنشپ کو ہرا دوں تو میرا کی پنچ ایکسیڈنٹلی بھی اس کے موپے لگ سکتا تھا وہ بیوش ہو سکتا تھا میں نے دعا ہی غلط مانگی تھی مجھے خود پر یقین نہیں تھا شاید الفاظ کی سیلیکشن دعاوں میں رشتوں میں کاروبار میں درستوں تدریس میں بہت امپورٹنٹ ہے تو الفاظ کی سیلیکشن سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اب آپ سے سوال یہ ہے کہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں الفاظ جو ہم سنتے ہیں کیا ان میں کوئی خاص طاقت ہوتی ہے کیا الفاظ میں آپ کے خیال میں طاقت ہے ہلو کل کی کلاس مجھ سے بہت باتیں کر رہی تھی کل آدھی کینڈیاں ختم ہو گئیں اور آج میں نے ایک بھی نہیں دی باتیں کریں کیا الفاظ میں طاقت ہے پکی بات ہے نا ستوس جنکا کو کان سنیستو ہم رکھو تو ماکیتو نے میچی ہم رکھو تو دوریو کو نو سشیو یشینو کو تو کیا ہو گیا اگر الفاظ میں طاقت تھی تو یا تو آپ کو مجھے خوش ہو کے میرے لیے تعریف کرنی چاہیے تھی سبحان اللہ کہتے یا مجھ سے لڑتے میرے سر پہ ہینٹ مارتے تم نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے پر ان الفاظ میں آپ کی پر کسر ہی نہیں ڈالا الفاظ میں طاقت نہیں ہے طاقت اس میننگ میں ہے جو دوسرا اسے سمجھ رہا ہے اب میننگ کون دیتا ہے میننگ سننے والا دیتا ہے کہ بولنے والا دیتا ہے جی بولنے والا پھر تو میں نے دی اس تو جن کا کوئی کانسنیس تو اور رکھو تو اگر آپ کے اور میرے لفظ کے میننگ میں فرق ہو انڈرسٹیننگ میں فرق ہو ہماری ایک لفظ کا میرے نزدیک اور مطلب ہے اور آپ کے نزدیک اور مطلب ہے اب کس کا قصور ہے شاباش بری گوڈ کہنی پہنچائیں جی اچھا الفاظ میں طاقت اس صورت میں اگر سمجھ آ جائیں جب میں اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں مجھ سے زیادہ تو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو یا تو وہاں سے گزرو نہ اگر گزرنا پڑے تو کانوں میں انگلیاں دے لینا کیوں اثر نہ ہو جائیں فاروقعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو قبول اسلام کے بارے میں جو دو تین واقعات ہم پڑھتے ہیں جو سب سے مشہور ہے وہ یہی ہے کہ بہن کے گھر گئے ناراضگی کے عالم میں تو اندر کچھ آیات پڑھی جا رہی تھیں وہ کانوں میں پڑھی اور قلب کی واحیت چینج ہو گئی یہی پڑھا نا ہم نے موسلی جو واقعہ منصوب کیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے کانوں میں چند آیات پڑھتی تھی اور ان کے قلب کی کیفیت چینج ہو جاتی تھی اور ہمارے ہاں روزانہ صبح سے شام تک مسلسل یہی الفاظ یہی کلمات یہی آیات ہمارے بھی کانوں میں اترتی ہیں ہم لوگوں کے کانوں میں بھی اتارتے ہیں وہ ماننے یا نہ ماننے کہیں نہ کہیں سے آواز پڑھ جاتی ہے مگر ہماری کیفیت نہیں بدلتی ان کی بدل جاتی تھی قرآن تو وہی ہے مگر وہ میرے پر وہ اثر کیوں نہیں کر پا رہا بتائیے گا باز پڑھنے والے ایسے ہی بھی موجود ہیں جن کا اثر ہوتا ہے جی باز لیکن وہ مجھ پر نہیں ہو رہا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی وہ قرآن کو اس کے حسیتت اور الفاظ کو پورے معنی کے ذات سمجھتے ہیں جی وہ اس کے اس کی بیک گراؤنڈ کو اس کے معنی کو اس کی تمام تفصیل کو سمجھتے تھے اگر کی بات گیان کی گئی ہے تو اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے انہیں یہ تک پتا تھا تو الفاظ اثر تب ہی کریں گے جب آپ مجھے سمجھیں گے اچھا اب اس سے آگے لے کے چلتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ اگر دو آدمیوں کے میننگز میں فرق ہو جائے تو کیا ہو جائے یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو اور اتنا یادگار واقعہ ہے کہ مجھے بیس سال گزرنے کے بعد بھی یاد ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں 1995 میں ورلڈ کراٹے چیمپنشپ لڑنے کے لیے انگلنڈ گیا تو چیمپنشپ کے بعد ورلڈ کراٹے چیف ماسٹر کانا زاوہ جاپان سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر ملک سے ایک آدمی اس میں شرکت کرے گا اور جو دنیا کا چیف ہے کراٹے کا وہ سب کو ٹریننگ دے گا تو پاکستان کی طرف سے میرا نام سلیکٹ کیا گیا تو میں وہاں پر گیا ساٹھ ستر ملکوں کے لوگ جمع تھے تو طریقے کار یہ تھا کہ جیسے یہ لوگ صوفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ساتھ جیپنیز ماسٹر وہ لوگ جو ورلڈ چیمپنین بنے تھے وہ اور ان کا چیف ماسٹر کانا زاوہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی جو آتا باری باری سامنے وہ سامنے آکے کراٹی کی ایک ٹکنیک ہے کاتا کالی فائٹ وہ کاتا کرتا پہلے کاتے کا نام بولتا پھر کاتا کرتا جب وہ کمپلیٹ کر لیتا تو ان ماسٹرز میں سے ایک شخص اٹھ کے آتا اور اس کی غلطیاں دور کرتا جب وہ ایک کی غلطیاں دور کر رہا ہوتا تو ہم سب دیکھ کے اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیتے سب لوگ بیسک ٹکنیکز کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ میری باری آئے گی کوئی ایسی ایڈوانس ٹکنیک کروں گا انہیں پتہ لگے پاکستانسوں کی بندہ آیا ہے تو یہ میری باری آئی تو میں نے ایک ایڈوانس ٹکنیک سوچی جس کا نام تھا سوچن یہ ایڈوانس ٹکنیک تھی وہ کی پندرہ بیس سال کی پریکٹس کے بعد اس میں مہارت آتی ہے تو میری عمری کی بیس بائیس سال تھی اس وقت تو میں نے سوچا کہ یہ ٹکنیک کرتا ہوں میں وہاں پر گیا سٹیج پر پہنچا میں نے پہلے ٹکنیک کا نام لیا سوچن میں نے جیسے یہ کہا سوچن ان تمام ماسٹر کو جیسے کسی دے چار سو چالیس ورل کا کرنٹ لگایا ہے یوں انہوں نے مجھے دیکھا میں نے دیکھا یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو کیا پتا میرا چھاتی چوڑی ہو گئی میں نے پھر جوچ سے بولا سوچن انہوں نے آنکھیں پھار کے دوسرے کو دیکھا کہ یار یہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے میں نے کہا تم لوگوں نے میشہ پاکستان کو انڈر ایسٹی میٹ کیا دل میں سوچا آج تمہیں پتا لگے گا پاکستان کیا ہے ان جیپنیز کو یقین ہی نہ آئے وہ جیپنیز ماسٹر مجھے کہتا ہے ریپیٹ دوبارہ بولو کیا کہا ہے میں نے کہا سوچن ایک آدمی نے بقیدہ اپنے سر پر ہاتھ مارا کہ یہ بچہ کیا کرنے جا رہا ہے اپنے کنفیوز تھوڑا تھا ہو گیا کہ یار یہ اتنے بھی پریشان کیوں ہیں کر سکتا ہے بندہ محنت کرے تو اب جیپنیز ماسٹر نے ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا جو انگلیش اور جیپنیز دونوں جانتا تھا اس نے اسے کہا اس سے پوچھو جی کیا کرنا چاہتا ہے انہیں یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ بندہ سوچن بھی کر سکتا ہے میں وہاں آیا اس نے کہا جی کہ کیا کرنا ہے میں نے کہا سوچن کہتا ہے اچھا کر کے دکھاؤ میں نے وہ کاتا کیا جب میں نے کاتا کیا تو ورلڈ چیف اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہ دیکھا ورلڈ چیف میرے اترام میں کھڑا ہو گیا مجھے شابش دے گا وہ چلتا ہوایا میرے پاس میرے پاس کھڑا ہوا ٹرانسلیٹر کو بلایا اسے اس نے کچھ کہا اس نے مجھے بتایا ٹرانسلیٹر نے کہتا ہے کہ جو ٹیکنیک آپ کر رہے ہیں اس کا نام ہے سوچن سوچن جیپنیز میں ماں کی گالی ہے میں دنیا کے بہترین جیپنیز فائٹر کو سامنے بٹھا کے کہا رہا تھا سوچن کس کا قصور تھا مجھے تو جیپنیز آتی نہیں تھی مجھے تو جیپنیز بتایا گیا میں نے کر دیا قصور کس کا تھا میرا کیونکہ جب میں اس ٹیج پر گیا کاتا کرنے کے لیے تو میں یہ دعویٰ کر کے گیا کہ مجھے یہ کرنا آتا ہے تو اگر مجھے کرنا آتا ہے تو مجھے کہنا بھی آنا چاہیے غلطی مشاہ اپنی نکلنیے یاد رکھیے گا کیونکہ غلطی یہی سے نکلتی ہے الفاظ بعض وقت ایک کے نزدیک کچھ اور مطلب ہوتے ہیں دوسرے کے نزدیک کچھ اور تو اس لیول کو سمجھنا کہ میں دوسرے آدمی سے جو بات کر رہا ہوں آپ علماء بعض وقت بہت دقیق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا قصور ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کو بھئی اسے تو سمجھ نہیں آتی اسی لئے وہ آپ کے پاس آیا ہے اس کے لیول پر اتر کا بار سمجھانا یہ ہمارا کام ہے اسے ہم نے کرنا ہے